زکاة کی شرائع کسی بھی عبادت کے لیے عمومی جو شرط ہے وہ شرط ہے مسلمان ہونا عمومی شرط کسی بھی عبادت کے لیے مسلمان کے بعد پھر آکل ہونا پھر بالک ہونا پھر آزاد ہونا نساب جو شریعت نے زکاة کا مقرم کیا ہے اس کا مالک ہونا اور پورے طور پر اس پر قبضہ بھی ہونا نساب کا قرض سے فارغ ہونا حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہونا وہ جو مال ہمارے پاس موجود ہے اس مال کا حقیقتا یا بظاہر اس کا بڑھدری کی کیفیت کے اندر آنا اور اس مال پر سال گزرنا یہ دس شرطیں اب ہم اس کو تھوڑی سی وضاحت کے اندر جائیں گے جب پہلی چیز کہتی کہ مسلمان شرط پتہ چلا کافر جو ہوتا ہے وہ عبادت کا مقلف ہی نہیں پھر اس کے بعد کہا کہ مسلمان کے بعد آکل بھی ہو اکل مند ہو اگر بندہ اکل و شعور نہیں رکھتا ایسی صورت کے اندر اس کی دو صورتیں بن جاتی ہیں ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کی اکل اس طور پر ہوتی ہے ہم اس کو اپنے لفظ میں کہتے ہیں نین پاگل نین پاگل وہ عربی زبان کے در کہتے ہیں ماتو اور اردن میں اس کو بہرا بھی کہتے ہیں لیکن میں نے آسانی کے لئے نہیں پاگل بولا مطلب کیا کبھی اس کا دماغ کام کرتا ہے کبھی دماغ کام نہیں کرتا یوں نہیں ہے کہ پاگلوں کی طرح وہ غالب کروچ کرتا ہے کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے لیکن بعض وقت اس کی کیفیات دماغ کی سر ہوتی ہے اسے پتہ نہیں چلتا میں کیا بول رہا ہوں میں کہاں بیٹھا ہوں کس نویل کے اندر ہوں یہ اس کو بولا جاتا ہے کہ نین پاگل بہرا یا عربی کے اندر ماتو بولا جاتا ہے اب ان دونوں کیا لگا لگا احکام ہیں اگر ایسا پاگل ہے جس کو بالکل ہی شعور نہیں ہے کسی قسم کا ہر وقت اس پر جنون کی کیفیت رہتی ہے اس پاگل پر زکاة فرض نہیں ہے لیکن اگر ایسا پاگل ہے جس کو نین پاگل کہتے ہیں اور اس کی کیفیت یوں ہے کہ سال کا اثر ایسا اس کی حالت جو ہوتی ہے وہ درست ہوتی ہے اب ایسی صورت کے اندر اس پر زکاة فرض ہوگی جب بقیت شرائط اس کے اندر پائی جائے گی تو اس چیز کی وجہ سے یوں نہیں کہیں گے کہ زکاة نہیں ہے بلکہ اب اس پر زکاة کی صورت لازم ہو جائے گی پھر ایک شرح میں بالک ہونا نابالک جتنی بھی مال کا مالک ہو جائے اس پر زکاة نہیں اب شرح سوچ رہے ہیں ہم جو کہ نابالک ہوگا بلکہ اس کے پاس مال کیسے آئے گا میں کچھ صورتیں بیان کر دیتا ہوں جیسے کہ نابالک ہو لیکن کوئی اس کو توفہ دے سکتا ہے خاص طرف پر ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس کو بچے کو توفہ کے لگ جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں وہ کوئی کاروبار اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں یہ اس کا ہوگا بعض ہوتے ہیں وہ اس کے متعلق پیسے دے دیتے ہیں کتنے پیسوں کا یہ مالک ہے ایک صورت یہ بھی ممکن ہو سکتی ہے کہ اس نابالک کو کسی بھی وجہ سے وراثت کے اندر سے مال ملا ہوا ہو جب وہ وراثت میں مال ملا ہوگا تو چاہے نابالک ہوگا مالک تو بن جائے گا تو یہ صورتیں وہ ہیں کہ جن کے اندر کو اس کے پاس بھی مال آ سکتا ہے لیکن جتنے مرضی وہ مال کا مالک بن جائے کیونکہ نابالک ہے لہٰذا وہ عبادات کا مکلف نہیں ہے اس وجہ سے اس کے پر زکاة لازم نہیں آئے گی پھر اس کے بعد ایک عام چیز مالک کے نصاب ہونا اب جب مالک کے نصاب ہم اور کریں گے یہاں سے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی مال ہیں جن مال پر زکاة فرض ہوتی ہے اور جب آپ کے پاس یہ مسئل آئے گا تو آپ سمجھیں گے کہ یار شریعت نے کتنی نربی رکھی ہے کوئی سختی نہیں ہے بلکل آسانی ہے اور ہمیں اس پر اور کریں گے تو ہمیں نہیں لگے گا کہ زکاة مشکل ہے بلکہ ہم کہیں گے یار یہ تو اتنی آسانی کا کام ہے میں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا دیکھیں مالک کے نصاب ہونے سے کیا مرار شریعت نے یہ مقرر کیا اگر بندے کے پاس سونا ہو تو ساڑھے 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 کتنا ہونا چاہیے گی اگر چاندی ہو تو ساڑھے باہن تو لے اگر سونا اور چاندی نہیں ہے اس کے پاس کرنسی ہے کسی بھی ملک کی وہ کتنی مالیت ہی ہونے چاہیے وہ کرنسی اتنی ہو جس سے ساڑھے باہن تو لہ چاندی خریدی جا سکتی ہو سمجھ میں آگے کتنی ہونے چاہیے جس سے ساڑھے باہن تو لہ چاندی خریدی جا سکتی ہو کتنی چیزیں ہوگی آپ ساتھ رہیں گے تو میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ نمبر ایک بول دیں بلا ججت بول دیں نمبر ایک نمبر دو چاندی ہے نمبر تین کرنسی کسی بھی ملک کی ہو وہ اتنی مقدار جس سے ساڑھے باہن تو لہ چاندی خریدی جا سکتی ہے چوتھی کیز ہے آپ کے پاس ہے پرائز بانڈ اگر پرائز بانڈ ہے تو یہ بھی کرنسی کی کرسید ہے آپ کے پاس ایسی صورت کے اندار ان کی مالیت بھی الگ سے ہے اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس تو ان کی مالیت بھی اتنی ہو جس سے ساڑھے باہن تو لہ چاندی خریدی جا سکتی کسی صورت چیزیں بن گئے چار آپ کو اس کے بعد اگلے مرانا مالے پجارت مالے پجارت کا مطلب ہے کوئی چیز جب خرید رہتے خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں یہ چیز بیچنے کے لئے خرید رہا ہوں یہ خریدہ اور خریدتے وقت نیت یہ تھی یہ میں بیچنے کے لئے خرید رہا ہوں خریدتے وقت نیت ہو کہ میں بیچنے کے لئے خرید رہا ہوں پھر مالے پجارت ہے ورنہ تو زندگی کے اندر جو بھی چیز خریدی جائے بیٹھتا تو بند ہے نہیں صحیح اس میں مالے پجارت نہیں ہوگی جب چیز خریدی جا رہی ہے اس وقت ہی ہے کہ یہ میں بیچنے کے لئے خرید رہا ہوں اب وہ مالے پجارت بن جائے گی مالے پجارت کے اندر کوئی چیز آسکتی ہے بہت ساری اقسام ہیں ہماری مختلف دکانیں ہوتی ہیں مختلف اشیاء ہوتی ہیں وہ تمام جن کو خریدتے وقت بیٹھنی کی نیت دیں اگر ان کی مالیت بھی اتنی ہو کہ جس سے ساڑھے باونت علیہ چاندی خدیدی جا سکتی ہو تو وہ بھی زکاة کا نصاب بن گیا کتنی صورتیں بن گئیں پانچ چھتی چیز یہ ہے کہ وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ باہر سے چڑھ کر گزارا کرتے ہو صرف جانور نہیں وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ باہر سے چڑھ کر گزارا کرتے ہو اور ان کا مقصد کیا ہو ان سے دودھ حاصل کرنا ان کو فروا کر کے گوشت ان کا حاصل کرنا یہ مقصد ہو اب اس جانور پر بھی مخصوص جب تعداد پائی جائے گی تو پہلے اس پر زکاة کیا ہوگی یہ فرض ہو جائے گی تو کتنے مال ہو گئے ہم نے سوالات کے مر یہ چیز رکھی ہوئی تھی کہ وہ کون سے چھ مال ہیں جن مال پر زکاة ہوتی ہے اب یہ چیزیں چھے آپ کو یاد ہو گئیں